یہاوہ نے میرے خداون سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں خداون تیرے زور کا آسا سیون سے بھیجے گا تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تیرے جوان پاک عرائش میں ہے اور صبح کے بطن سے شبرم کی بانند خداون نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابت تک کہن ہے خداون تیرے دہنے ہاتھ پر اپنے کہر کے دن بادشاہوں کو چھیت ڈالے گا وہ قوموں میں عدالت کرے گا اور لاشوں کے دھیر لگا دے گا اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچھلے گا وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا آمین